بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست ریسپی شیئر کرنے والی ہوں میکرونی چٹ پٹ میکرونی یہ بنائیں گے ہم چند چیزوں سے لیکن بہت ہی لزیز اور سپائسی بننے والی ہیں سب سے پہلے میں نے چکن بولنس لیا ہے یہ میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور پھر میں نے ایک کپ چکن ڈالا اب اس میں میں اور چیزیں ایٹ کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی یہ ادرک لسن میں نے ڈالا ون ون ٹیبل سپون یہ تککن میکرونی میں ڈال رہی ہوں یہ ایک کپ میکرونی میں نے لی ہے یہ میں وائل پانی میں ڈالیں گی یہ مسالہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اس میں یہ اچھی طرح سے بھون کے نا یہ جب بن جائے گا تو اس کے اوپر ہم گرین مسالہ ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس میں میں کیا کیا ڈالیں گے ہمارا چکن پک چکا ہے اب اس میں ہم میکرونی ڈالیں گے میکرونی ڈال کے اچھی طرح سے اس پر چمچ چلائیں جب یہ اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے جلد ہو جائیں اس کو اوپر پھر گرین مسالہ ڈالیں اب اس میں میں گرین مسالہ ڈال رہی ہوں یہ میں پیاز ڈال رہی ہوں ایک پیاز میں نے لیا ہے یہ میں نے چوپ کیا ہے جیسے ہم چاٹ میں ڈالتے ہیں اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹیں اس کے بعد میں دو ٹماتر لیا ہے یہ بھی میں نے چوپ کر لیا ہے اس کو میکس کریں دو تین منٹ اس میں یہ مسالہ پک جائیں تو پھر اس میں یہ آخر میں گرین چیلی ڈال دیں یہ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں اب یہ میں اس میں گرین دنیا ڈالوں گی وہ بھی میں نے چوپ کیا ہوا ہے یہ بہت بھی مفید ہیں میکرونی تو بہت طرح کی بنتی ہے لیکن اس طرح میکرونی آپ لوگوں نے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ہمارے کیمرامین کو بہت بھوک لگی ہے اب وہ یہ کھائے گا اور ہمیں بتائے گا کہ یہ کس طرح بنی ہے اور اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ضرور ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ آدھا ہے اللہ حافظ موسیقی